اسلام علیکم دوستو میں آپ کا امیز بان محمد یوسف غوری دوستو آج ہم کوئٹا کے ایک شہر کے بیچ سریاب ریلوے سٹیشن پر آج ہم آئیں اور آج ہم آپ کو یہاں کی کورش کر کے دکھائیں گے کیونکہ سیلاب اور فلٹس کے بعد تو یہاں سے کوئی ٹرینیں نہیں چل رہی اس وجہ سے ہم آئیں کہ یہاں پر سٹیشن جو ہے نا کافی بے رونک ہوا ہوا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم یہاں پر ویڈیو بناتے ہیں ٹرین تو یہاں پر ہم آج آپ کو کوئی نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہاں پر فسنجر ٹرین کوئی نہیں ہے یہاں سے صرف مال گاڑی ہے کیوزیڈ جو کوئٹا سے تافتان جاتی ہے لیکن اس کا بھی کوئی سٹاپ نہیں ہے اور دوسرا جعفر سپریکس اور بلان میل ٹرین اس کا بھی یہاں پر کوئی سٹاپ نہیں ہے تو آپ کو ہم بیلڈنگ کا وزٹ کراتے ہیں اور یہاں پر پوائنٹس وغیرہ دکھاتے ہیں اور کیا ورکنگ ہے یہاں پر ایک پوائنٹس پین ہے تو ویڈیو کا آپ انجوائی کرتے رہنا واش کرنا میرے چینل کو سسکرائب کرنا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سریاب ریلویسٹیشن کا مین گیٹ جہاں سے انٹری ہوتی ہے مین انٹرنس اور ابھی ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بلڈنگ کی طرف چھوٹی سی بلڈنگ ہے سریاب ریلویسٹیشن کی جس کا ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے پلیس ہیلپ سینٹر پلیس چوکی سریاب اور ساتھ اس کے ایک ریکارڈ روم کا کمرہ ہے وہ بھی بند پڑا ہے اور بالکل ساتھ اٹیچ دفتر سٹیشن ماسٹر اور تار گھر تو سٹیشن ماسٹر صاحب کا آفس ہے یہ اور ان کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے زبیر سٹیشن ماسٹر اور یہ نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ نوٹس لگائے جاتے ہیں اور ایک اور روم ہے جو بند پڑا ہوا ہے کافی قدیم پرانی بلڈنگ ہے اور حالت بھی کچھ خستہ لگ رہی ہے اور یہاں پر کافی پودے وغیرہ لگائے ہیں اور یہ ایک ٹرالی ہے پش ٹرالی جو کہ بہت ہی خستہ حالت میں اس ٹیم پر مجود ہے سریاب ریلوے سٹیشن پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لیکن اس سٹیشن کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ یہاں بہت ہی خوبصورت پیارے درخت اور بہت ہی خوبصورتی سے اس کو سجایا پودوں سے درختوں سے چاروں طرف اس کے درخت اور بودے لگے میں اسٹیشن کے چاروں اطراف چار دیواری کیوئی ہے کافی سیف کیا ہوا اسٹیشن کو دوستو یہ راستہ پلیٹ فارم کی طرف جا رہا ہے جب ہم اس طرف سے انٹر ہوتے ہیں اور یہ راستہ پلیٹ فارم کی طرف جاتا ہے سامنے سے پھر ٹرین گزرتی ہے یہاں پر تو بڑا ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ ٹرینیں بھی یہاں سے گزریں گی بہت جلد یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پش ٹرالی کے دو حصے ہیں ایک سائٹ پر پڑا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کو جوینٹ کر کے اور پھر ان کو ٹریک کے اوپر رکھ کے پروپر ان کو چلائے جاتا ہے میرے خلا بھی یہ ٹرالی جو ہے ورک میں نہیں ہے کیونکہ اس کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی اور کافی پرانی ٹرالی ہے یہ اب میں پلیٹ فارم پر آ گیا ہوں سامنے سے دیکھ سکتے ہیں سریعاب ریلوے سٹیشن کی بلڈنگ کو میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں چھوٹی سی ہے بڑی خوبصورت پیاری بلڈنگ ہے سریعاب ریلوے سٹیشن کی اور یہ سریعاب ریلوے سٹیشن کا پوائنٹ سسٹم ہے جس کا ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں چلے آئے دکھاتے ہیں آپ کو یہ پوائنٹ سسٹم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اپ سیٹ کا ہے سٹارٹر یہ ٹو ڈاؤن ہوم یہ تھری اپ ہوم یہ فور ڈاؤن سٹارٹر یہ چاروں ورکنگ پیس ٹیم پر آپ اور ڈاؤن کے لیے بنائے گئے ہیں اس کو یہاں پر کھڑے ہوکے اس طریقے سے ورک کیا جاتا ہے اور ہم آپ کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں پلیٹ فارم کا بھی وزٹ کراتے ہیں یہ جو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہاں سے کوئٹا سے آنے والی ٹرین نظر آتی ہے اور اس کے دائیں اطراف یہ کولپور اور سبی سے ٹرین آنے والی جو ہوتی ہے وہ یہاں سے نظر آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ لوگ پلیٹ فارم نمبر ایک ہے اور اس کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے سریاب ریلوے سٹیشن کا چھوٹا سریاب ریلوے سٹیشن ہے جہاں پر تھرو آؤٹ ہوتی ہیں ٹرینیں رکتی نہیں یہاں پر کوئی سٹاپج نہیں ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ یہاں پر میں بھی کمرشل ورکنگ کم ہوگی اور چھوٹا سٹیشن ہے اور وہ بھی شہر کے بیچ میں تو یہاں پر میرے خیال ٹرین کا رکنا مناسب نہیں اس وجہ سے ٹرین یہاں پر نہیں رکتی یہ مین انٹرس ہے سٹیشن کی جہاں سے ہم آئے تھے اور یہ پلیٹ فارم ہے سریاب ریلوے سٹیشن کا کافی پرانی بلڈنگ ہے دیوارے وغیرہ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم حپیل بھی کرتے ہیں پاکستان ریلوے کے عالی فرانس سے کہ اس کی مرمت بھی کی جائے یہ اس کا بورڈ ہے سریاب ریلوے سٹیشن کا اور یہاں ایک آئل ٹینکر کھڑا ہوئے خالی جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آئل ٹینکر ہے کافی پرانا آئل ٹینکر ہے یہ زنگ کھا گیا اس کو شاید اس میں پانی ہے اس میں پتہ نہیں کیا ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں اس کے بارے میں لیکن اس کی حالت بہت بری ہے اس ٹینکر یہ پورا یارڈ ہے آپ کا سریاب کا یا آوٹر لگے میں سامنے دو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ جس لین کے اوپر میں چل رہا ہوں یہ مین لائن ہے اب کی ہے یہ اور وہ ساتھ والی جو لین ہے وہ ڈاؤن کی ہے یہ اب والی لین ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈاؤن ہے اور کچھ سلیپرز بھی وہاں نظر آ رہے ہیں مجھے سلیپر وغیرہ پڑے میں شاید کوئی لین وغیرہ کے لئے رکھے ہوں کہ ٹیمپریری کوئی خراب ہو جاتی ہے لین وغیرہ اس کے نیچے سلیپر چینج کرنے ہوتا ہوں اب جو ہے ہم اس طرف جا رہے ہیں سٹیشن کے یہ سیٹ تو ہم نے آپ کو کور کر کے دکھا دیا یہ سارا یارڈ ہے اور اس سلیپر کے بارے میں بھی بتا دیا کہ رکھیں میں کسی کام کے لئے کہ کوئی ٹریک کی مرمت وغیرہ میں یہ سلیپرز کا ہم آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم اب سامنے کی طرف جا رہے ہیں یہ سامنے کی طرف جو روٹ ہے یہ آپ کا کولپور کی طرف لین جا رہی ہے اور اس طرف جو ہے یہ کوئیٹا کی طرف جا رہی ہے جب ٹرین نے آنا ہوتا ہے کوئیٹا سے تو اس طرف سے آتی ہے اور اس طرف کی طرف جو ہے کولپور ہے اور اس طرف جو ہے یہ کچھ لائنیں بغیرہ بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہیں پرانی جو استعمال میں نہیں ہے یہ ریلوے کا سرمایہ یہاں پر پڑا ہوا ہے اور سیفٹی کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جنگلے بغیرہ لگائے میں کہ یہاں سے کوئی گاڑی بغیرہ انٹر نہ ہو سکے کافی تعداد میں یہاں پٹریاں پڑی ہوئی ہیں ساری عبادی اس ایڈوں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پر جو ہے عبادی کا روجان زیادہ ہے اور سریعاب کے علاقے میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ٹرین کے اوپر پتراؤ بھی بہت ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں یہ بچے جو کھیل رہے ہیں یہی ٹرین کے اوپر پتر بھی مارتے ہیں اللہ پاک ان بچوں کو ادایت دیں ان کے ماباب کو ادایت دیں کہ بچوں کی تعلیم اچھی کر سکیں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں سریعاب اسٹیشن کا دوسرا بورٹ سطح سمندر سے بلندی اس کی اور اس طرف یہ کولپور کی طرف جا رہا ہے روٹ یہ ساتھ ہی قبرستان ہے اب جو ہے ہم واپس اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ہماری ویڈیو کا اختتام ہونے جا رہا ہے تو چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا ٹرین وغیرہ تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکیں اسی وجہ سے کہ یہاں پر کوئی ٹرینیں چل نہیں رہی کوئٹہ سے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ٹرینیں بھی آپ کو دکھائیں گے کوئٹہ سے جب چلیں گی تو فیل وقت ہم نے آپ کو سریعاب ریلوے اسٹیشن کا وزٹ کر آئے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئٹہ ڈیویجن کے اسٹیشن کو ہم دکھائیں چاہے وہ اسٹیشن چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے کوئٹہ ڈیویجن کو پرموٹ کرنا ہے اور دکھانا ہے کہ کوئٹہ میں کتنے اسٹیشن ہیں اور کیا ورکنگ ہے اور کتنی ٹرینیں ہیں اب ہم واپس سٹیشن کی طرف آگئے ہیں ایک چیز اور میں یہ آپ کو کوئٹہ دکھانا بھول گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کوئٹہ بھی بنا ہوا ہے جس کے اندر پانی بھی انشاءاللہ ہے اس کے پر بند کیا اس کو اینٹ رکھ کے تو دوستو آج ہم سریاب ریلوے سٹیشن آئے تھے ایک چھوٹا سے ریلوے سٹیشن ہے سریاب جس کی ہم نے آپ کو کوریش کر کے دکھائی اور ٹرینیں تو یہاں پر کوئی بھی نہیں ہیں صرف ایک زیدان کیلئے جو ٹرین جاتی ہے وہ بھی یہاں سے آگے کچھ گریبی سپیزنٹ ریلوے جنشن ہے وہاں پر سٹاپ ہوتا ہے اس کا وہاں سے پھر وہ زیدان تافتان کی طرف بھول ہوتی ہے تو دوستو ہماری ویڈیو کا یہیں اختتام ہوتا ہے سریاب ریلوے سٹیشن پر امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور کسی سٹیشن کی بناؤں گا تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور پہلا آئیکن کے بٹن کو دبائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ